ہلیلویہ پریز اللہ مسیح سو کے زندہ خوبصورت قادر نام میں آپ سب کو پادی نوبل سیمیل کا سلام پہنچیں بائیبل ٹی وی گلوبل لینڈن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے میں نے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ہم نے پروگرام خواتین کے لیے شروع کیا پچھلے مہینے ہم نے خواتین کی جو کانفرنس تھی اس کو ہم نے ارنج کیا اس تینکات کیا اور آج اس نسلے میں ایک اور خوبصورت پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فیلوشپ جو ہے مسیح خواتین کی اور جس کو ہم رفاقت خواتین کہتے ہیں اس زمانے میں یہ رفاقت خواتین جو ہے بہت پاپولر تھی اور ابھی بہت کم چرچی تھے جن میں رفاقت خواتین کا پروگرام جو ہوتا ہے تو بائیڈل ٹی وی گلوبل کی یہ اچھا تھی یہ خواہش تھی کہ ہم رفاقت خواتین جو ہے مسیحی رفاقت خواتین اس کو شروع کریں تو میں بہت شکزار ہوں بیٹی شبانہ کے لیے اور انکرشو اور سرفراز کے لیے اور اپنے تمام بیٹیوں بہنوں کے لیے جو کس وقت ہمارے ساتھ گجرمالہ میں پاکستان میں موجود ہیں تو میں وقت ضائع کی بغیر آپ کو گجرمالہ لیے چلتا ہوں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے تمام بیٹیوں سے بہنوں سے جو کہ آج اس پریر فیلوشپ میں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم نے آج ایسا ممکن کیا کہ ہم پاکستان سے اس پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس کو ہاں سے ہم بروڈکاست کرنے کو ہیں تو میں نے اس کا لنک جو ہے وہ دے دیا ہے اپنے فیس بک کے پیج پہ بھی اور اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہیں تو جو لوگ اس وقت مارے ساتھ فیس بک میں ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں جی گوجہ مارا میں اور میں سفراز سے کہوں گا کہ وہ مائک کو انمیوٹ کر لیں کیونکہ ہنجی تھنکی ہو سفراز خدا ہم نے آپ کو برکت دے تو تمام بہنوں کو بیٹیوں کو میرے چلتے سے بہت بہت سلام ہنجی کیسے آپ سب میری آواز آ رہی ہے آپ کو خیریہ سب ٹھیک تھا کے آپ میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے بیری گوڈ بیری گوڈ تو آپ سب کو بہت خوش شامل کرتا ہوں کہ خدا ہم پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں دعا کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بنانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد آج کا جو پروگرام ہے یہ سارا آپ نے لیڈیز نے کنڈک کرنا ہے اور باقی کے جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں ان کے لئے بھی میں خدا ہم پہ شکر ادا کرتا ہوں اور بائیول ٹی وی گلوبل پر ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے تو آئیے ہم اس پروگرام کو دعا سے شروع کرتے ہیں اور میں خدا ہم کی برکت چاہوں گا آپ بیٹیوں کے لئے بہنوں کے لئے تو خدا ہم آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت برکتے ہیں تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ہم کی شکزاری کریں خدا ہم قادر مطلق زندہ پاک خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو ہمیں سنبھالتا ہے اے پیار خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور اے پیار خدا ہم نے ان تمام بہنوں کے لئے بیچیوں کے لئے تیرا شکر کرتا ہوں جنہیں اے خدا ہم تُو نے یہ توفیق بخشی کہ ہمارے ساتھ مل کر اے خدا ہم تیرے نام کی تمجید کرسکیں پیار خدا ہم آج کے سارے پروگرام کو اپنی پاک مرضی کے مطابق پاہ تکمین تک منچانا پیار خدا ہم میں شبانہ کے لئے اس افراز کے لئے اور تمام جتے بھی لوگ اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں ان سب کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں تیرے پاک روکی معمولی چاہتا ہوں یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین بیٹش بانہ میں جب آپ بتائیے کیا آج کا پروگرام کس طرح سے آپ ترتیب دے رہے ہیں اور کیا آج آپ چاہتے ہیں کس طرح سے پروگرام دے گئے ہیں بیٹش بانہ میں جب آپ کے ساتھ میں جو بہت بہت دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام کرتی ہوں اور پودا پہ چکر ہے کہ بنا نے ایک بات در یہ مومکی کیا کہ ہم اس کے لئے نام کو جلا دینے کے لئے پھر پھر بجرہ والا سٹوڈیو کے بائیدر کی بیٹش بانہ میں دیکھنے والوں کے ساتھ کے نام کو جلا دے اس وقت جو ہے ام نے ایک دوائیہ پروگرام پرینٹ کیا ہے میں اور نیت ساری بہنے اور ہم سب کو بڑھتا دے گا اور ہماری زندگی میں زبانیاں رکھے گا اور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارے خاندانوں میں تبدیلیاں آئی ہیں ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں اور ہم ایک اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی گواہی کو لے کر دوسرے لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اس پروگرام کے وسیلہ سے چیار ہوں اللہ لیویہ پریز اللہ تھانکیو اور ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ کی لائیو جو کالتے ہیں وہ ہم لیں گے اور ہمارے سٹوڈیو کا نمبر ہے ڈبل زیرو ڈبل فور ڈبل سیمن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈو ایٹ ڈو فور میں نمبر دوبارہ دورائے دیتا ہوں رشبانہ آپ بھی وقتن فقتن اس نمبر کو دوراتے رہیں کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں ڈبل نائن ڈو ایٹ ڈو فور میں دوبارہ دورائے دیتا ہوں اور میں فیس بک پہ بھی نمبر ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اگر اس میں دکھر پیشنا آئے اور آپ اس پہ کال کر سکیں ڈبل زیرو ڈبل فور یہ یوکے میں یوکے سے باہر جو گر آپ کال کریں گے تو آپ کو ڈبل زیرو ڈبل فور ڈائل کرنا پڑے گا اور جو ہمارا وٹس اپ کا نمبر ہے ڈبل سیمن ڈبل نائن ڈو ایٹ ڈو فور ہے اس نمبر پر آپ میں کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ای میل بھی کرنا چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں آپ ای میل ہے ڈسیمن ٹون ایہو ڈاٹ کام تو اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور میں بھی فیس بک پہ نمبر وہ ڈال دیتا ہوں تو باقی کے پروگرام کے لیے میں دعوت دوں میں بیشوانا کو اس پروگرام کو لے کر آگے پڑیں جی بیٹا آجی ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل فور ڈبل سیمن ڈبل سیمن ڈبل فور ڈبل سیمن ڈبل زیرو ڈبل فور ڈبل سیمن ڈبل سیمن ڈبل 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 اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا تو مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پوری دل سے میرے ساتھ آج کے دعایے پروگرام میں ہم ساری بہنوں کو کشامدید کہتے ہیں اور وہ بہنیں جو ہمیں پر پیشکوک پر جون پر اور گلوبری ٹی وی پر دیکھنے ہیں ہم کو بھی کشامدید کہتے ہیں اس پروگرام میں اور بہت سب کے لئے ہم بہت ستتار ہیں جنہوں نے اپنی دعا سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہم اس پر 혹시 سے پہلے ہم آپ کو خدا من کے ہاتھ کچی لمحے کی خاموشی میں ہم اپنے آپ کو خدا سے سپس کریں گے اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو خدا کی طرح smile کریں گے اور خاموشی میں ہم اپنا رشتہ خدا سے جوڑیں گے اور اپنے لئے دعا کریں گے کہ خدا اس سارے پروڈرم میں میری سوچوں کو میرے خیالوں کو اور میرے دل کے سارے جو پکرے ہیں سرف رکھ کر اپنا جو رشتہ ہے میرے ساتھ سوار کریں فرص آواز نہیں آرہی در آواز وہ موشی میں دعا کر رہے ہیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے ہاتھ قسم کے خوف کو دوٹ کریں ہمارے دل کے در کو دوٹ کریں ہمیں آج کے پروگرام کے لیے گلیری انائز کریں تاکہ آج کا یہ پروگرام یہ دوائیاں عبادت میرے لیے برکت کا باعث پر میری زندگی کے لیے برکت کا باعث پر میری روحانی بڑھوتی کا باعث پر اب خدا سے دعا کریں کہ خدایا تو مجھے اپنے جلال کے لیے قسم سے استعمال کر میری ساری کمزوریاں میری ساری خامیاں اے خدا تو ان پر نظرناک کر بلدکہ تو انہیں مجھ سے دور کار اور مجھے اپنے لائک بنا تاکہ آج ایک بلد جب میں تیرے حضور میں دھوں تو کامل بنتا اور پورے دل کے ساتھ تیرے حضور کیونکہ تیرا پاکلام فرماتا ہے مجھ سے دھوٹ کروگے تو میں تمہاری سبھلوں گا مجھے دھوٹ ہوگے تو پاوگے تب ہی ہم پورے دل سے تیرے ساتھ ہوں گے اے خدا ہم اپنے دل تیری طرح تکھاتے ہیں اپنی سوچے تیری طرح تکھاتے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے ہمیں اپنے لائک بنا مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے مجھے دیتا ہے موسیقی موسیقی اور ہم خداون کی پرکتش میں آگے بڑھتے ہیں اور بیبل گلوبر ٹی وی کے پاسٹر سیمل کو میری طرف سے اسلام اور آئیں ہم سب مل کر خداون کے کلام کے لیے آج کی دعائیہ رحانی قرآن کے لیے ہم دعائیہ پورس گائیں گے پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے تو پیار ہمارا ہے پاک روکے دریا میں ہمارا ہے تو پیار ہمارا ہے پاک روکے دریا میں ہمارا ہے ہم تجھ میں کھو جائیں گے پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے ہم ڈوب جائیں گے آپ پاک روکے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے ہم دوب جائیں گے ہمارا ہے با ترا کھنا جائیں گے آمین ابھی جبکہ یہ دعائیہ پروگرم ہے ہم ہمیشہ سے اپنی رہن مائن کیلئے بائبل کی طرف جاتے ہیں ایلیہ نبی نے دعا کی تو خدا نے اسے آگ سے جواب دیا ایلیہ نبی نے دعا کی تو ساڑھے تین برس تک می نہ برسا پھر اس نے دعا کی تو می برسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہنہ نے دعا کی تو خدا نے اسے بیٹے سے نوازا یوں نہ نبی نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور مچھلی نے اسے دریار کے کنارے اگر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے پترس کے لیے دعا کی تو جیل کے دروازے اپنے آپ کھل گئے خدا سنتا ہے خدا ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے اس میں دعا کے اگرے سشن میں ہم بڑھتے ہیں اور ہم ایک دوسری کے شولڈر پر ہاتھ رہ کے پہلے ہم نے اپنے لیے دعا کی اب ہم ایک دوسری کے لیے دعا کریں گے کہ خدا میرے ساتھ میرے اس طرف اور میری اس طرف میری جو ساتھی بیٹی ہیں خدا انہیں اتنی ساقت اور پوت اور طبانائی دے کہ آج میرے ساتھ بیٹھنے والی جو ہیں میرے لیے برکت کا باعث بن جائے میرے خاندان کے لیے برکت کا باعث بن جائے ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات اور پروپلمز ہیں یسو کے نام میں ہو جاتی رہیں اور ہم سارے ایک دوسری کی شولڈرز پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کے لیے بے شک یہ خواتین کی دعا ہے اور چونکہ ہم پورا ایک گروپ ہیں اور ہم اس گروپ کے لیے ہم اپنے پاسٹر مبارک جان جو اس میں وزیرہ باہر سے ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے اس گروپ کے لیے دعا کریں تاکہ اس سارے دعایا پروگرم میں خدا ہمیں تسرت سے چھوئے اور جب ہم نے روح پاک تک گیت گایا ہے اور اس کی معموری جو ہے ہمارے اندر ہے تو خدا تسرت سے پاک روح کو ہمارے اندر کام کرنے دے ایک دوسرے کے شولڈرز پر ہم ہاتھ رکھیں گے کہ خدا جو ہے ہمیں پاک روح کی معموری تسرت سے انائی پورا ہمیں دوسرے کے لیے بلیسنگ کا باعث بنے Yes Hallelujah Thank you Jesus Ibrahim Izaak اور یقوب کے خدا تو جو آج اور کھل بلکہ ابتک یقصہ خدا ہے تیری لازوال محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس نام میں جو سب ناموں سے افضل نام ہے اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج خدا پاک خدا اس پروگرام کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند شکر گزاری کرتے ہیں تمام بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے جو خداوند ہمیں آج فیس بک پر دیکھ رہے ہیں بائبل ٹی ڈی گلوبل پر دیکھ رہے ہیں اور خدا پاک خدا کسی بزریہ سے خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا سب کے لیے نام نام تیری برکت کو مانگتا ہوں خداوند جتنے لوگ تیری حضوری میں اے خداوند ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے تیری موجودگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند یسو کے نام میں شریر کی ساری شرارت اور مقار کی ساری مقاریاں یسو کے نام سے ڈانتے ہیں جو خدا آج ترے کلام کے خلاف ہیں تیرے ان بیٹیوں کے خلاف ہیں خدا پاک خدا بلکسوس خداوند بائبل گلوبل ٹی وی کے خلاف ہیں اور پاسٹر سانیل صاحب کے خلاف ہیں ان ساری تصیروں کو یسو کے نام سے ڈانتے ربانتے ہیں خدا پاک خدا آج اتنی جانے آج خداوند تیرے کلام سے سیر رسول دا ہوں خداوند وہ زندگی پائے اور کسٹ کی زندگی پائے خدا یسو کے نام میں ہمارا جھکنا خداوند تیرے حضور بحبور کی مانک پہنچے اور خداوند ہم تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیری منت کرتے ہیں تیرے خداوند آج کے سارے پروگرام پر اب شروع سے آخر تب تیری برکت تیرے رحم یسو کے اس نام میں جو سب ناموں سے اللہ عفضل یسو نام ہے یسو کے نام سے آمین لیکن پیس سب آپ نے ہم قواتین کے اس گروب کے لیے دعا کی خدا کو بہت بہت دے اب اس کے بعد ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم نے خدا کے پاتھوں کو ویلکم کیا ہم نے اپنے لیے دعا کی ہم نے دوسرے کے لیے دعا کی اب ہم شکر گزاری کریں گے کہ خدا جو ہے بھلا ہے اور اس کی شفت تبی ہے اور اس کے لیے ہم خداوند کے پاتھ نام میں سے ضبور 134 اس کی شفت تبی ہے ضبور 134 میں ہم تبی ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی شفت تبی ہے مالکوں کے مالک کا شکر کرو اس کی شفت تبی ہے اسی کا جو اکیلہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے اس کی شفت تبی ہے اسی کا جس نے دنائیس کے آسمان بنایا اس کی شفت تبی ہے اسی کا جس نے زمین کو پانی پر بنایا اس کی شفت تبی ہے اسی کا جس نے بڑے بڑے مہیر بنائے اس کی شفت تبی ہے دن کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب کے راج کو حکومت کرنے کے لئے مہتاب اور ستارے کے اسی کا جس نے مصر کے پیلوٹوں کو مارا اور اسرائیل کو امیت سے نکال لیا کبھی ہاتھ اور بلاند بازو سے اسی کا جس نے بہر قلزم کو دو حصے کر دیا اور اسرائیل کو اسی شفتت اپنی ہے خداوند کی برکت اس کے پاکنام کے پڑے سنے اور سمجھے جانے پر ہو اور ہم اس کی ستائیس اور اس کی شکر زداری پہ دبور ایک تو چکھی مل کر گائیں گے دبور ایک تو چکھی شکریہ ہو آماری کرو کرو شکریہ ہو مل کرو شکریہ ہو شکریہ ہو آماری کرو کرو مل کرو شکریہ ہو مل کرو شکریہ ہو شکریہ ہو موسیقی 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 کی لانت کو عطم کرے تاکہ ہم سب کچھ حال خاندان ہونے کے ساتھ یسو کے نام کو جلال دے سکے اور اس دعا میں ہم اپنی بہن سے ریکویسٹ کریں گے بہن حنہ سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں بلان آواز سے ہم دعا کریں گے بے روزگاروں کے لئے اے مرحبان خدان 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 جسوسی میں ہمارے آسمان رہا شکرہ تیری جاری اور تیری جاری دے سکتے ہیں خدان خدان اے تری خدان رہا شکرہ تیو آج بھی اس شام کے لئے خدان خدان جبوں نے اے خدان سے بخشی ہے کہ ہم تری پاک اصولی پر آگر اے خدان 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 اپنی بنا جاتوں کو کرت جاؤں کو اے خدان خدان تیرے حضور میں اے خدان رکھے ہیں کیونکہ اے خدان خدان جب ہم مام کے ہیں تو اے خدان خدان تو ہماری سماؤں باہمیں جواب دیتا ہیں اور جس بیٹے کا نام خدان تیرے حضور رکھا گیا ہے خدان 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 کے لئے اچھی جاپ بات کو انتظام کر اسی طرح میرے خدان خدان بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بات اے خدان خدان اچھا کانوبار نہیں بھروزگار ہے چلے اے خدان خدان تیرے تینے ہاتھ کو اے خدان 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 کھولی manga ہیں موسیقی 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 آمین 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 بائبل میں لکھا ہے ضبور 127 میں کہ جوانی کے پرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر نوجوانوں کی بات خدا کر رہا ہے کہ جوانی کے یام میں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر اور پھر خدا نوجوانوں کے بارے میں ہی بتاتا ہے کہ وہ خاندان کو جب خدا اولاد دیتا ہے اور ہماری اولاد جو ہیں ہمارے دسترخان پر زیتون کے پودوں کی ماند ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب وہ پردان جو زبردست ہیں جنہیں خدا زبردست کہتا ہے جب وہ نشے کی لکھ میں پڑتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں بلکہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ اسی لکھ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی بادشاہی جو خدا نے بنائے عالم سے ہمارے لئے تیار کی ہے نہ صرف وہ خود اس بادشاہی سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ بہت ساری جانوں کو وہ اپنے ساتھ لے ڈوبتے ہیں اس وقت ہم بڑے بوجھ کے ساتھ اور بڑے بڑے بوجھ کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ ہم ان نوجوانوں کے لئے دعا کریں گے جن کے بارے میں خدا کا پاک نام فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہم ان کی جوانی کے ایام کے لئے دعا کریں کہ خدا ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو جو اس وقت نشے کی حالت میں ہیں اور جنہیں اپنی کوئی سوت بودھ نہیں ہے خدا انہیں پکڑے اور خدا انہیں اپنے جلال کے لئے کسرے سے استعمال کرے تاکہ نہ صرف وہ خاندانوں میں بدقسمتی اور بدبختی لانے کا باعث بنے بلکہ اپنے خاندانوں کے لئے خوشحالی کا باعث بنے امین ہم دعا کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری بہن روبینا ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایسے نوجوانوں کے لئے دعا کریں جو نشے کی لط میں مختلع ہیں قدوس 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 قدام دشنوں کے خدا ستمان اور دمین کے خالق اور مالک تیرا شکر تیری داری تیری تمجیدوں کے لئے دارا ہے اور تیری شکل تفنید ہے تیری مباداری موشتر ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت اپنے تمام مسیح بچوں کے لئے جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اپنے ماں باک کے لئے اپنی کنیسیا کے لئے اور مسیح کے قادرنام کو خیص لگنے کا واعث پھنٹے ہیں خدا ہندوں کے خدا ہمارے بچوں کو اپنی پاک بنامے راکھ اپنے پیارے بیٹے یسو ناسی کے پاک خون کی بار ان کے چوگرد لگا تیری مباداری اپنے پیارے بیٹے یسو ناسی کے قادرنام کو عصت اور شرع دے رہا وہ سچ مجھ مجھ سے ہی بان جائے وہ اپنے ماں باک کے لئے بلک پاکستان کے لئے ہماری کلیسیا کے لئے خدا ہندوں کے خدا وہ جلال کا بائی سکتا ہے خدا باک سمان اور زمین کے خالق اور مالی ان پر اپنا رہمکار ان پر اپنا رہمکار انہیں اپنی پاک ہفاظت میں خدا ہندوں کے خدا ہندوں کے خدا جس طرح سوال نبی کو تُنے چنا اور وہ بات میں بڑا بڑا رسول پر جا کسی طرح خدا ہندوں کے لئے آلمگیر مسیح انگلیسیہ کے تمام بچوں پاکستان کے تمام بسیح بچوں ہم نے ہی باکتی پاسد میں رکھ اور انہیں اپنے جلال کے لئے اپنے ہاتھ اسمان کی طرف ہم بلان کریں گے اور خدا سے مدد مانگیں گے اکھیاں چکناہ میں غل پاہارا مردد لئی میں کس رو پاہارا اکھیاں چکناہ میں غل پاہارا مردد لئی میں کس رو پاہارا مردد لئی میں کس رو پاہارا مری مادر رو رب پاہایا مری مادر رو رب پاہایا اس نے دردی آکا شرد بنایا جس نے دردی آکا شرد بنایا مردد لئی میں کس رو پاہارا مردد لئی میں کس رو پاہارا تیرہ را کانا کدی امک لابی تیرہ را کانا کدی امک لابی تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا مردد لئی میں کس رو پاہارا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا مردد لئی میں کس رو پاہارا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا مردد لئی میں کس رو پاہارا مردد لئی میں کس رو پاہارا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا تیرہ رب نو نی دردی آکا شرد بنایا موسیقی 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 اگرچہ ہم انسان ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن خداون ہم تیرے نام سے مبارک کہلاتے ہیں جب ہم تیرے نام سے دکھ اٹھاتے ہیں خداون میں تیرا شکر کرتی ہوں خداون تمام باتوں کے لیے خداون کے ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ہمارے سارے کام میں ہمارا نگے بان اور ہماری فازت کرتا ہے مسیح یسو کے نام سے آمین مسیح یسو کے مبارک فاز ہیں کہ میرے سبب سے لوگ تم کو لانتن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے تو کیا ہوگے تم تو تم مبارک ہوگے اور پھر جب ہم مبارک کہہ رہیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے پوشی کریں گے اور نہایت شادمان ہوں گے تب ہی ہمیں اسمان پر ایک بڑا عجر ملے گا ابھی میری پیاری بہن نے بہت خوبصورت دعا کی کہ ہم جب نون کرسیم لوگوں میں دعا کرتے ہیں اور ہم سے دعوت رکھی جاتی ہے تو ہمیں ناو مید اور غم زدہ نہیں ہونا بلکہ ہمیں خوشی کرنی ہے اور شادمان ہونا ہے آمین 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 اس وقت ہم مرد موسیٰ دعا مرد موسیٰ کی جو دعا ہے جو زبور کی کتاب میں لکھی گئی ہیں ہم عرب کے ساتھ مل کر اس کی تلاوت کریں گے ہم خداون کے زلدہ مقدس پاکلام سے نبی زبور اس کی بار نہیں آئے سے لے کے ساتھ نہیں آئے تک خداون کے پاکلام سے ریکھیں گے ہم کو اپنے دن گنا سکھا ایسا کہ ہم دنازل حاصل کریں اے خداون باز آف کب تک اور اپنے بندوں پر رحم سبو کو اپنی شکت سے ہم کو اسودہ کر تاکہ ہم عمر بر خوش و قرم رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائد کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش خدا ان کی پاکلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص بدبت ہو ابھی ہم نے مرد موسیٰ کی دعا پڑی جس میں اس نے لکھا ہے کہ اے خدا ہم کو اپنے دن جنہ سکھا ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں اس وقت ہم ملکار ایک گیت گائیں گے اور ویٹی نیاب کے ساتھ جو ہے پرستش کو آگے بڑھائیں گے اور جن لوگوں کو یہ گیت آتا ہے ہم بہنوں میں سے جن کو یہ گیت آتا ہے وہ ان کے ساتھ ضرور گائیں تاکہ ہم سب برکت پائیں تاکہ ہم سب برکت پائیں کے لیے آپ نے میری ماما سب بارے میں دوا کروای so the spirit of god says to me that you have to sing it for me اور یہ گیت جو ہے یہ ہم سب کو آتا ہے یہ داریم جیل کا اچھکل بہت ترنیل گیت ہے میں ایمان رکھا بلد بے شک میری آواز یہ اجازت نہیں رہے میرا گada اجازت نہیں رہا but i have to so میں دلور آپ میرے ساتھ دیچے گا جاوی دی جانجلی جاوی میرا ایمان را جاوی جاوی دی جانجلی جاوی میرا ایمان را جاوی ایک دی موت بی آوے یسودیاں باما وجی آوے ایک دی موت بی آوے یسودیاں باما وجی آوے یہ میرے سندگی ایک دی نام را گا میرا جلا گا ایمان رکھا گا میرا جاوی دی 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 جاو موسیقی 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 لوگوں نے جو تیرا ڈار اور تیرا فضل تیرا ہے اس کے لئے شہروں پر شکریہ ہے اے خدا خدا ہم ان لوگوں کے لئے زباد رکھیں ان پہنوں کے لئے خدا جو پانچ ہے اور دن کے ماں خدا جیسی نعمت نہیں جائے اور یہی کو تیرے کے بیدوں کو نہیں چاہتی خدا لیکن خدا ہم نے خدا کرنا خدا خدا ہم نے خدا خدا درے گا اور ان کی ہر سنورت خدا درے گا اور ان کو اولاد باری بنا کے دل شاد کرے گا کیونکہ تو پانچ ہے اللہ پساتا ہے اور ان کے بچے باری بنا کے دل شاد کرتا ہے تیرے گھر میں کسی چیز کی گھر میں دیارے خدا خدا تو جو آسمان کے آسمانوں میں نے سمانا سکتا لیکن تو انسان کے دل میں سمانا چاہتا ہے بشرتیا خدا 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 انسان مجھے دل سے خدا 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 کبور کرے جب ہم تجھے خور کر لیتے ہیں تو نہ ہماری زندگی سے چلی جاگی ہے اور ہر ناممکن کا خدا 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 سکتا ہے اور نشکی خدا خدا رشکتا ہے زندگی کے پیٹرے پیدا کو خدا خدا کرنے کی خدرست کرتا ہے تو وہ خدا ہے جو بہرہیں مجھے 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 ان کے لئے بھی ہم دعا کریں گے کہ خداوں نے ازدواجی رشتے میں باندھے اور اس کے لئے بھائی افتاب ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا کریں گے کہ خدا ان کو بھی جیون ساتھی مہیا کرے کیونکہ خداون کے پاک لامے جیسے بھی میں نے کہا کہ آدم کا کھیلہ رہنا اچھا نہیں خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے بے شک اور اس دعا میں ہم بیٹی ببلی کو کہیں گے کہ چھوٹی سی دعا جو ہے وہ ترے ان کے لئے جن کی شادی میں خدا جو ہے ہر قسم کی رکاورت کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ تُو سرجلوں کے لائے ہمارا ایمان اور پروسہ تجھی پر ہے کیونکہ خدا ان خدا تُو ہماری زندگیوں سے واقع کرتے خدا باگ میں ترے آگے تیرے قدموں میں چھتے اور تجھے ممباری کہتے ہیں کیونکہ ازیم زندہ جڑا میں خدا ہمارا تُو ایک ایک کی زندگی کو چانچنے کی قدرت ہستاری شکریہ خدا باگ اے اسمانی باگ تُو اپنے نام سے خدا خدا تُو جو روک تُو بندر میں باندھ جو خدا خدا وشنے میں خدا خدا جو جو نہیں سکے خدا 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 تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر ان کی زندگی کو خدا خدا ایک بندر میں باندھ ان کے چلے باپا داری میں ہم اپنی ماندی زندگی گزارے خدا خدا کیونکہ تُو زندگی کا خالق اور مالک خدا ہے خدا باپ میں تیری قدموں میں چھپتی مختلف فکار کی خدا خدا تُو اپنے بندوں کو اپنی تمام انتجاؤں ان کی تمام انتجاؤں کو خدا خدا اپنی پاک حسنی میں قبولت آخوا خدا باپ میں اس لائد نہیں کہ تیرے قدموں میں آخوا اور خدا باپ تُو اپنے ایمان اور توکل میں خدا خدا ہمیں آگے بڑھنے کی تفیق کرنے زندگی کے خالق اور مالک خدا باپ ہم اپنے سارے خیال اپنی ساری باتیں اپنے سارا بہت سورے آگے رکھتے ہیں خدا باپ تو اپنا فضل بڑھا ہنمتان کے لئے ہر کائنات کے لئے خدا خدا تیرا کبھی خان بڑھا رہی کیونکہ خدا خدا تُو ہماری زندگی میں بڑھے اور ہم لڑھے ہیں خدا خدا تیرا نام مبارک ہویا خدا خدا تاکہ میں تیرے نام تستاش کرتی رہوں تیری حضوری میں جھو کر تجھے پکارتی رہوں خدم خدا تُو ہمیں اس لائف اس قابل گنا خدم خدا اور خدم خدا تُو ہماری جماعیت میں خدم خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارا کی مان ہے کہ خدا باپ تیرا باپ تک یہاں شہرہ ہوا ہے تُو سب کی زندگی کو چھو اور بڑھا تنائیتا جتنی جانے آج تیرے قدموں میں آئیں خدم خدا تُو سب کو نام بڑی پڑھتا ترائیتا جو ابھی خدم خدا جاں چکے ہیں خدم خدا آج میری پاک رحمت و تری برسد سے بڑھتا چاہے خدم خدا ہے خدم خدا تیرے نام سے خدم خدا جانے جائیں گی تیرے پاک پدر سے خدم خدا ہم ان برسدوں کو پایش تُو ہمارے لئے لکھ چونی ہیں اور ہمارا اس جنیا میں آنے کا محصد ہمیں بتا ہمیں بہو را دی کھا جس آپ پڑھتا ہمیں لے جانا چاہتا ہے خدا ہم خدا خدا ہم سب کی حسد جاؤں کو دعاوں کو سن اور قبول کر تیرے جلالے اور اپنی پاس میرے نام سے باگ آمین 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 تیری حضوری کا بادل موسیقی 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 ہر ایک دل بھی دھولے تیری حضوری کا بادل موسیقی زور سے بڑ سے آمین خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل پر ماند کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے اس وقت ہم اپنے پروگرام کے اتتام پر بیماروں کے لیے دعا کریں گے جن کے لیے ہمارے پاس نام ہے جن میں شیبہ نائم ہے ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خدا انہیں ان کی بیماری سے رہائی بخشے کسی طرح شہزادی ہے پراناز ہے ہنا ہے ہنا ہے مختار بھائی ہے اور ہماریہ کی حضبن وہاب ہے جن کا وہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ بالکل پیرالائزڈ ہے اور وہ بیٹ نہیں سکتا اور وہ سارا ٹائم جو ہے بسٹر پر لیٹا رہتا ہم دعا کریں کہ خدا اس کی ذاتمائش کو دور کریں اپنے بندہ کو اٹھا کھڑا کریں اسی طرح اور جو بھائی ہیں بھائی امینویل کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کراچی میں اس وقت وہ ان کی طرف سے پریئر ریکویسٹ آئی ہے وہ بیمار ہے اور ان کے موں کا جو آپریشن ہوا ہے زبان کا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ تکلیف میں ہیں ہم بھائی امینویل کے لیے بھی دعا کریں گے اس وقت اکرم کے لیے دعا کریں گے اور اسی طرح پیس بک پر زوم پر بائیبر ٹی وی گلوبل دیکھنے والی جتی بھی خواتین ہیں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے بھی جو ہے ہم دعا کریں گے بشک ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نام نہیں جانتے لیکن خدا جو ہے اپنی بھیڑوں کو نام بے نام جانتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی پیاری بوا جی کے لیے بھی دعا کریں گے جو اس وقت یوکے میں ہیں اور بیمار ہیں خدا انہیں بھی صحت و تاندورستی یہ نائف کریں تاکہ وہ ہمارے پیارے بھائی پاسٹر نوبل سیمول کے ساتھ مل کر خداون کے کھیت لیں بڑی چستی سے اور دلیری سے کام کر سکیں آمین آمین اور اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی پیاری بہن مستانہ سے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں اور اس وقت ہم سب اپنی زبانے کھولیں گے ان سارے بیماروں کو یسو کے قدموں میں لائیں گے کیونکہ اس کے فتح بخش خون میں شفا ہے ہم یسو کے نام سے دعا مان لیں گے اور سارے اپنی زبانوں کو کھولیں گے اور خدا سے پریاد کریں گے کہ خدا ان کی بیماری سے انہیں رہائی بخشیں قدوس 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 خدا والا شکروں کے خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک میں تے دل اور دل کی گرائیوں سے شکر کرتی ہوں پیرا خدا اندہ اس روحانی گھڑی کے لیے اس روحانی محفل کے لیے پیرا خود اندہ جو تیرے نام سے آج سجی ہے پیرا خدا اندہ تیری شکر غزاری کرتی ہوں پیرا خدا اندہ اے زندہ جلالی باپ پیرا خدا اندہ جو نام تیری حضوری میں رکھے ہیں پیار خداوندہ ان تمام بیماروں کو پیار خداوندہ تیرے پاک کبھی ہاتھ میں دیتی ہوں پیار خداوندہ اور تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتی ہوں پیار خداوندہ شریر کی مکاریوں کو چلاکیوں کو جو ان کے خلاف ہیں ان کی ستندرستی کے خلاف ہیں تیرے بیٹے یسو کے نام سے ڈانٹے اور بات دیتے ہیں اور تیرے نام سے چل پھرے پیار خداوندہ اور پیار خداوندہ جو بول نہیں سکتے وہ بولے پیار خداوندہ پیار خداوندہ ان کی تمام بیماریوں پر پیار خداوندہ تیرا بیٹا یسو پیار خداوندہ اے زندہ جلالی باپ تیری شکر گزاری کرتی ہوں پیار خداوندہ اے زندہ جلالی باپ پیار خداوندہ ایک ایک زندگی کو چھونا پیار خداوندہ اور اپنی پاک پناہ میں لینا پیار خداوندہ اے زندہ جلالی باپ ہم نہیں جانتے تو ان کو نام بنام جانتا ہے پیار خداوندہ جو نام تیری حضوری میں رکھتے ہیں پیار خداوندہ تیری شکر گزاری کرتی ہوں پیار خداوندہ ہم سب متفق ہو کر پیرہ خداوندہ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں پیرہ خداوندہ تاکہ وہ تیرے نام سے پیرہ خداوندہ یسو نام سے اٹھے اور چلے اور پیرہ خداوندہ کی تمام بیماریاں تیرے یسو کے نام سے جاتی رہے پیرہ خداوندہ اے زندہ جلالیبہ تیرا شکر کرتی ہوں پیرہ خداوندہ کہ تُو نے ایسا کر دیا ہے پیرہ خداوندہ ہمارا ایمان ہے پیرہ خداوندہ کہ تُو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے پیر خداوندہ اے زندہ جلالی باہ تُو ان کے بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جا پیر خداوندہ اے زندہ جلالی باہ ان کی زندگی ہمیں اپنے نام کی گوائی رکھنا تاکہ وہ تیرے نام کی گوائی دے سکے پیر خداوندہ اے زندہ جلالی باہ تیرا شکر کرتی ہوں پیر خداوندہ تیری تعریف کرتی ہوں پیر خداوندہ تیری شکر گزاری کرتی ہوں یسو کے قدوس اور جلالی نام سے آمین خداوند کے پاکلام میں لکھا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے کیونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لئے مجھے جنبش نہ ہوگی اور اس سباب سے میرا دل خوش اور میری روح جو ہے وہ شادمان ہوگی آمین ایس وقت ہم پروگرام کے بلکل آخری حصے میں ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم سارے بہنیں مل کر ایک دعا جو ہے وہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے بولنی ہے وہ ہے یبیز کی دعا پہلی تواریخ اس کا چوتھا باب اور اس کی تسوی آیت ہے یبیز کی دعا ہے جس طرح یبیز نے دعا کی آج ہم سب اس آیت کو پڑیں گے اور اپنے لیے یہ دعا ہے اس آیت کو ہم اپنے لیے پڑیں گے پہلے میں پڑوں گی پوری دعا اور پھر اس کے بعد ہم باری باری پڑیں گے دعا عبادت کے اس آخری حصے میں ہم اپنے لیے یبیز کی دعا کو دہرائیں گے لکھا ہے دسویں آیت میں اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی آہ تو مجھے واقع برکت دے پہلی دعا اس نے کی کہ آہ تو مجھے واقع برکت دے پھر اس نے دوسری ریکویسٹ کی کہ میری حدود کو بڑھا کہ خدا پہلے تم مجھے واقع برکت دے دوسرا میری حدود کو بڑھا اور تیسرا تیرہ ہاتھ مجھ پر ہو تو مجھے بدی سے بچا تاکہ میرے غم کا باعث نہ ہو اور بائبل میں لکھا ہے اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا ابھی میں یہ آیت پڑھوں جو آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی یہ دعا کی آہ تو مجھے واقع برکت دے تو مجھے واقع برکت دے اور میری حدود کو اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو مجھ پر ہو تو مجھے بدی سے بچائے تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو آمین آمین اس وقت ہم آخری دعا کریں گے بیٹی حرم کے ساتھ سارے پروگرام کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا ہمارے سارے پروگرام میں حاضی اور رہنمہ ہوا جتنی عرائز و مناجات خدا کے سامنے ہم نے فردن فردن رکھی خدا ہم سب کو قبول کرے کی بھی گلوبل دیکھنے والوں کو خدا بڑی بلکتے حالیلویہ ہم خدا ہم کی حضوری کو محسوس کریں ہم کی خدا ہم تیرے شکر گزار ہے تیرے کے تمام دیشتوں کے لئے برکات کے لئے خدا ہم نے صرف فاقت کے لئے ہوا کی میٹنگ کے لئے کہ خدا ہم نے ہمیں اکل اور دنائی سے معقول کیا ہمارے پروگرام میں ہماری رحمائی کی ایک ایک جان سے کت بروس خدا ہم نے اپنی لہو میں چھپا کرتا ہے خدا ہم ساری پروگرام کی ساری امیتی باتوں کے لئے تیرے شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے لئے آج کی خوادین کے لئے اور خدا ہمارے دیکھنے والی آنکھ کے لئے سننے والے کان کے لئے خدا ہم شکر گزاری کا باعث بری ہم اپنے گھروں کے لئے خدا ہم برکت کا باعث ہم اپنی زندگی ہیں خدا ہم تیرے نام کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے خدا ہم تک تجھے جلال میرے ہم روحیں بچانے والے ہوں اور خدا ہم تیرے پاک خلاب کی انجیل کی خوش خبری لے کر دنیا کے خطے خطے میں پہنچے ہیں خدا ہم اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ بچے کے خدا ہم شامل ہیں کے لئے خدا ہم تیرے شکر گزاری کرتی ہوں خدا ہم آنے والے وقت میں ہمارا مستقبل ہیں خدا ہمارے گھر سے یہ سورما بن کے نکلے اور تیرے نام کو جلا دینے کا باعث ہو خدا ہم ساری ان نیمٹوں کے لئے برکتوں کے لئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ان دعاوں کو تیری پاک حضوری میں رکھ چھوڑتے ہیں کہ خدا ہم سچ موچ میں ہم نے وہ برکتیں پالی خدا ہم ساری بیماریاں تیری یسو نام سے جاتی رہی سارے کاروبار کی بندشیر تیری یسو نام کے بہلے سے جاتی رہی تو بانج کے گھر بساتا ہے اور ان تمام بارتوں کے خدا ہم خالدار ثابت کر تاکہ خدا ہم تیری نام کی گواہی ساری پریسیش کیلئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری پاک لہوں میں شپا لیتے ہیں تیری بندی کو شبانہ سرواس کو خدمتو ان کو اور ایمان کی صرف رازی اور بلندی اطاع کرتا کہ خدا ہم ایسے ہی تیری نام کو آگے لے کے چلتے رہے اور اپنی جوانی کے دنوں سے لے کے بڑا پے تک تیری شکر گزاری کرے اور خدم تیری خوبصورت محفلے پرام کرتے رہے اور آخر میں دعا اور کلماتِ برکات کے لیے دعایت بانے اور کلماتِ برکات کے لیے میں پیاری بھائی پاسٹر نوبل سیمل سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمیں دعایت بانے اور کلماتِ برکات سے افراد کریں مجھے خواتین کی اور دیکھیں جو میٹنگ جو میٹنگ ہوگی یہ اسی طریقے سے یہ کام بڑھے گا اور خدا ان کے نام کو جلال ملے گا میں آپ کو گوائی کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا کام ہونے والا ہے کہ آپ امیجن کر سکتا ہے صبح سے میں پہلے ہماری ہالی کمینیون کی عبادت تھی ابھی یہ ٹی وی کا پروگرام اور میں نے شام گوک کے ایک درہ گھر پہ جانا ہے عبادت کے لیے کل کی دو عبادت ہیں تو کام بہت زیادہ فصل بڑی ہے مزدور تھوڑے ہیں تو میں بہت شکوزار ہوں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور میں دیکھ رہا ہوں فیسڈوک پہ کہ کس طریقے سے لوگ دور و نزدیک سے دیگر مالک سے لوگ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں تو یہ خدا انہ آپ لوگوں کو استعمال کر رہے اپنے جلال کے لیے تو بیٹش بانہ اور سرفراز اور دگر سمان ہم جو بہنیں ہیں بیٹیوں کے لیے بہت شکوزار ہوں تو خدا انہیں چاہا تو بہت جلد پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم خدا انہوں کے نام کو مل کر اسی طریقے سے جلال دیتے رہیں گے تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہماری سنڈے کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی آپ شامل ہوا کریں اور گیت و ضبورت تیار کیا کریں اور باقی کے دنوں میں بھی جو ہماری بائیڈی سٹڈی ہے مکاشرہ کی میں سٹڈی دے رہا ہوں ایوری ٹیوزڈے اور فرائیڈے اور سنڈے کو شام کو ایوریئر سٹڈی ہوتی ہے تو آپ ضرور سٹڈی کو بھی لیا کریں اور بیٹی شبانہ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے پروگرام لے کر آتی ہیں بائیو کی خواتین اور یہ پروگرام بھی ہر منڈے کو ہوتا ہے اس میں بھی آپ ضرور شامل ہوا کریں اور خدا ان کے خادم جس طریقے سے پوری دنیا سے اس چینل میں شامل ہوتے ہیں اکلام سناتے ہیں تو آپ ضرور اس کے لئے دعا بھی کریں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ پروگرام ہے ان کو آپ جاری ساری کریں تو نیکس منت ہم دوبارہ اسی طرح ایک خواتین کی میٹنگ کو کریں گے اور ابھی جو پاسٹر کی میٹنگ ہونی ہے نیکس ویک اس کے لئے بھی ہم دعا کریں گے میں آپ سب کے لئے خدا ان کی برکت چاہتا ہوں تو آئیے ہم دعا مانگیں خدا ان کی شکوزاری کریں اور ایک برکت میں آپ سب کا بہت شکوزار ہوں خدا ان بزرپا خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں خدا ان تو ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے خدا ان ہم ان تمام بیٹیوں کے لئے بہنوں کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں ان بچوں کے لئے تیرے شکوزاری کرتے ہیں جو کراعات کی سپیر میں خدا ان تیری تعریف کر رہے ہیں خدا ان تو نے ان کے گھرانوں کو بڑی برکت دے اور آئندانے والے سارے پروگرامز کو تو اپنے ہاتھوں میں لے خدا ان میں احسر فراز کے لئے میری شبانہ کے لئے اور دیگر تمام خدا ان جتنے بھی لوگ اس کے بات میں شامل ہیں ان سب کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں جو فیس بک تو ہمارے ساتھ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بائیو ٹیو گلوبل کے ذریعے خدا ان سب کے ساتھ انہیں سب کو بڑی برکت دینا کل جب کہ تیرا پاک مبارک دن ہے خدا انہیں تیری عبادت کریں اور تیرا یسو نام امار زندگی سے دلت و جلال پائے تیرے یسو نام میں یہ دعا مانتے ہیں آمین خدا انہیں تیس کائی دعا میں شامل ہوں آئے ہمارے باعت تو جو آسمان تیرا نام تیری مرضی جو آسمان پر پوری ہوتی ہے ہمارے روز تیری آرم باکش دے جس طرح پر ازباروں کو بخش دیں تو ہمارے کرزیں بخش ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے گوبل کے برائی سے بچا ان کے بعد شہد خودت و جلال ہمیشہ تک تیری ہیں آمین اور ابن خدا انہیں مسیح کا فضل خدا باب کی محبت پاک و کی رفاکت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک اس ساتھ جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقصیم کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین تینکیو خدا انہیں آپ سب کو بڑی برکت دے تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی گوڈ بریس یو تینکیو بائی